حسنی اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیل الاتقیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَةً إِلَىٰ قُوَتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ وہ اللہ کی رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ اتق من النار جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو جہنم سے ازاد کرتے ہیں پہلا عشرہ رحمت جس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال نہ ہو اس وقت تک انسان کسے کھاتے دا بھی نہیں بلکل ذرہ بھی نہیں ہے ذرہ بھی کچھ چیز ہوتا ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اسی واسطے یہ بہت بڑا مجرب وظیفہ ہے ورد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ ہر ساتھی آپ محنت مزدوری کرنے والے آدمی ہیں محنت مشقت کرنے والے ساتھی ہیں ہر وقت اس کو اپنی زبان پہ رکھا کریں میں کہا کرتا ہوں ہاتھ کار وال تے دل یار وال ہاتھ انسان کا کام کاج کی طرف ہونا چاہیے لیکن انسان کا دل اپنے اللہ کی طرف ہونا چاہیے دل اس کی طرف متوجہ ہو دل کے اندر یہ ہو حسبن اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ وہ مجھے اللہ کافی ہے میرے کام بنانے کے لیے بھی کافی ہے میرے دھندوں کے لیے بھی مجھے کافی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ نہیں ہے میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت جب تک مجھے وہ توفیق نہ دے اور نہ ہی میں برائی سے بچ سکتا ہوں جب تک کہ اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ وہ سرہ سر اللہ کی رحمت ہے تو اس طرف یہ اشارہ ہے کہ جب تک میری رحمت تمہاری دستگیری نہ کرے اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف ہے زلیخہ کمرے میں لے گئی کمرہ بند کر لیا دیکھنے والا کوئی نہیں اور دعوت عورت کی طرف سے مل رہی ہے اور عورت بھی ایسی کہ جس کا حکم چلتا ہے حکم نافذ ہوتا ہے ملکہ ہے عزیز مصر کی گھر والی ہے کمرہ بند دروادے کھڑکیاں بند دیکھنے والا کوئی نہیں دعوت عورت کی طرف سے اور عورت بھی حسن و جمال کا پیکر ہے مصر کا حسن مشہور تھا اس طرف سے بھی جوانی اور اس طرف سے بھی جوانی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی تو خود اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا جس جوانی کی تعریف میرا رب کرے اس جوانی کے کیا کہنے جس جوانی کی تعریف میرا رب کرے اس جوانی کے کیا کہنے اللہ اکبر اب جس وقت زلیقہ نے دعوت دی حیط علق یوسف تیرے بغیر گزارا نہیں ہے میری خواہش کو پورا کر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا مَعَادَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ کی پناہ کے اندر آتا ہوں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ قَذَلِكَ لِنَا سْرِفَانُ حُسُوءَ وَالْفَحْشَا وہ عورت پختہ ارادہ کر چکی تھی بے حیائی کروانے کا یوسف سے ہو سکتا ہے کہ میرا یوسف بھی ارادہ کر لیتا لیکن میرا یوسف نبوت والا برہان دیکھ چکا تھا دلیل دیکھ چکا تھا اس واسطے یوسف نے ارادہ نہیں کیا وقت گزرا حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں میں چلے گئے شاید کہ یہ میرے لیے آپ کے لیے اس امت کے علماء کے لیے سلحہ کے لیے اتقیاء کے لیے یہ سبق تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے جیل میں جاتا ہے کبھی کبھی گناہ سے بچنے کی وجہ سے بھی انسان کو جیل میں جانا پڑتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا عصوہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ وہ تمہارے سامنے ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہ سبق بھی ہے اس امت کے علماء کو دوگ تو جیل میں جایا کرتے ہیں گناہ کر کے قصور کر کے خطائیں کر کے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہستی ہے وہ مظلوم پیغمبر ہے کہ جس نے گناہ کرنے سے انکار کیا اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو جانا پڑا وقت گزرا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دم نے پورے جہان پر واضح ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آئیے تشریف لائیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اس وقت تک جیل سے قدم باہر نہیں رکھوں گا جب تک کہ ان عورتوں کو بلا کر میرے متعلق تم مکمل طور پر گواہی نہیں لیتے صفائی نہیں لیتے یہاں ذلیخم کو بھی بلایا گیا جو باقی عورتیں تھی برائی کی دیوہ دعوت دینے والی ان کو بھی بھلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ یوسف کے متعلق تم کیا کہتی ہو تو ان سب نے بیق زبان ہو کر کہا کہ یوسف کے اندر ہم نے کوئی عیب ویل نہیں دیکھا یوسف پاک تھا ہمارا ہی قصور تھا اب حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے تو کسی پوچھنے والے نے یوسف سے پوچھا کہ یوسف جب ذلیخہ نے تجھے دعوت دی تھی کمرہ بھی بند تھا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور پھر دعوت بھی عورت کی طرف سے مل رہی ہے اور عورت بھی عزیز مصر کی گھر والی ملکہ ہے جس کا حکم چلتا ہے وہ بھی جوان تو بھی جوان اللہ اکبر تو کیا تیرے دل کی اندر کوئی حل چل نہیں مچی تھی تیرے نفس نے تجھے کچھ کہا نہیں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ نفس نے تو بہت کچھ کہا تھا آخر کار میں کھاتا پیتا انسان ہوں میں انسان ہوں کوئی سی اور مخلوق سے نہیں ہوں انسان ہوں نفس نے بہت کچھ کہا تھا تو پھر یوسف تو بچ کیسے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّقُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةُمْ بِسُوا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي میرے رب کی رحمت نے میرے دستگیری کی تھی تب میں بچا تھا اللہ اکبر تو جب پیغمبر کی یہ آلت ہے میں اور آپ کس کھاتے کے اندر ہیں تو جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اس وقت تک انسان کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس واسطے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے تو گویا کہ یہ اشارہ دے دیا یہ سبق دے دیا کہ میری رحمت شامل حال ہوگی تو تم رمضان کے روزے رکھ سکو گے اور اگر میری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو تم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکو گے سردیوں کے اندر رکھنے والے نہیں رکھتے جنہوں نے نہیں رکھنا ہے وہ نہیں رکھتے تو پھر یہ جون جولائی کے روزے تو اللہ کی رحمت ہے تو تب بھی یہ مسلمان روزے رکھتے ہیں نا یہ ساڑھے سولہ اور ستارہ گھنٹے کا روزہ کہ صبح صادق تک کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے اور صبح صادق کے پار پھر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے تو جب تک اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال نہ ہو اس وقت تک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کچھ بھی نہیں ہے تو پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ اتق من النار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر چار کام کسرہ سے کیا کرو چار کام کسرہ سے کیا کرو اب چونکہ رمضان بالکل آخر ہے اگر بیس دن گزرتے ہوئے پتا نہیں چلا تو یہ دس دن گزرتے ہوئے پتا نہیں چلے گا یاد ہوگا کہ میں نے اپنے درس کے اندر کہا تھا کہ یہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی تھی یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وقت گزرنے کا پتا نہیں چلے گا سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹا چند منٹوں کے برابر تو یہی حالت ہے آج ہماری ادھر سال شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے مہینہ شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے آفتہ شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے دن چڑھتا ہے شام ہو جاتی ہے اور ادھر گھنٹا ہوتا ہے تو بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما تھی ابھی کل رمضان شروع ہو رہا تھا میں رمضان کے جو ابتدائیہ ہوتا ہے ابتدائیہ کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے تو یہ دس دن گزرتے ہوئے بھی پتا نہیں چلے گا یہ بھی اللہ کی رحمت سے گزر جائے گا لیکن یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے اس کو شعر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ تو اس مہینے تو سارے اللہ کے ہیں رجب ہو شابان ہو رمضان ہو شوال ہو ذیقادہ ہو ذیلہاج ہو محرم ہو سفر ہو ربیل اول ہو ربیل ثانی ہو جماد الاولا ہو جماد الاخرا ہو جتنے مہینے ہیں سارے کے سارے اللہ نے بنایا اور سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اس مہینے کو خصوصی طور پر کہا گیا شعر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تاکہ اس مہینے کی عظمت کا لوگوں کو پتا چال جائے کہ اس مہینے کی عظمت کے کتنی ہے اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کے اندر پھر جو فرض ہیں ایک فرض وہ ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور جو نفل ہے وہ فرائض کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہو جاتا ہے نیکی کا اس کے اندر کہ انسان کو سیل کے طور پر سیل کے حساب سے اس پر عجر و ثواب دیا جاتا ہے تو لہذا بلکل آخری دن ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کام کسرت سے کیا کرو ایک تو کلمہ طیبہ کی کسرت کرو پڑو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر وقت زبان پہ اور غالباً گزشتہ درس کے اندر میں نے اسی بات پر گفتگو کی تھی کہ یہ کلمہ کتنی شان والا کتنی عظمت والا ہے ایک آدمی سو سالہ شرک و کفر کے اندر گزارتا ہے رب کعبہ کی قسم اگر وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا سو سالہ شرک و کفر بھی معاف کر دیتے ہیں شرک و کفر جیسا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں تو میرے بھائی میں تو اور آپ تو نبی علیہ السلام کے امتی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر ہم یہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو میرے اور آپ کے گناہ کیوں نہ دھولیں گے کیوں نہ پاک ہوں گے کیوں نہ معاف ہوں گے یقیناً معاف ہوں گے اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کسرت کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کلمہ بالکل آسان اور سہل سا کلمہ ہے زبان پر آسانی سے جاری ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا ہم میں سے یہاں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی زبان پر یہ کبھی استغفر اللہ نہ آیا ہو استغفر اللہ کوئی ہم اچانک کام دیکھتے ہیں کوئی ایسا حادثہ دیکھتے ہیں استغفر اللہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے تو استغفر اللہ لیکن اگر اس کو دل کے استحضار کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ یہ کہنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ آیت حضرتِ حود علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے حضرتِ حود علیہ السلام نے اپنے واز کے اندر اپنی قوم کو کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو توبہ کرو استغفار کرو استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ آسمان کو تم پر لگردار چھوڑ دے گا وہ برسے گا جب آسمان برسے گا تو زمین اپنی برکتیں وہ اگلے گی زمین سے آنا جوگیں گے اللہ تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ کرنے کی وجہ سے یہ دنیاوی عذاب اور یہ دنیاوی سزائیں وغیرہ یہ انسان سے ٹل جاتی ہیں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بیمان لئین کہتا ہے کہ میں نے انسان سے غلط کام کروا 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 میں نے انسان کی کمر توڑ دی لیکن جس وقت انسان کی زبان پر لا الہ الا اللہ آتا ہے یا استغفر اللہ آتا ہے تو انسان اس کی وجہ سے میری کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے میں ساری زنگی اس سے غلط کام کرواتا ہوں گناہ کرواتا ہوں لیکن اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آیا اور استغفار آئی استغفر اللہ کا کلمہ آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ شیطان نے اللہ کے دربار کے اندر کہا تھا کہ یا اللہ جب تک انسان کی جان کے اندر جسم کے اندر جان ہے جب تک انسان کے جسم میں جان ہے جان کے اندر جان ہے میں انسان سے غلط کام کرواتا رہوں گا مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں انسان سے غلط کام کرواتا رہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَعِرْتِفَاعِ مَقَانِ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنے بلند مقام کی قسم تو انسان سے گناہ کرواتا رہے جب تک انسان مجھ سے توبہ استغفار کرتا رہے گا میں انسان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا تو انسان سے گناہ کروا اور میں انسان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک انسان کی زبان پر یہ رہے گا استغفراللہ استغفراللہ یا اللہ معاف کر دے اللہ اکبر دیکھیں یہ استغفار جو ہے یہ اتنی برکت والی چیز ہے اتنی اہمیت والی چیز ہے نامہ پارہ نامہ پارے کا بالکل آخری حصہ ہے آخر آخر ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک واقعہ بیان کی ہے مشرقین کی حالت بیان کی ہے اور ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے یہ ابو جعل وغیرہ یہ اپنے سرداروں کو لے کر سنادیدِ قریش کو لے کر بیت اللہ میں گیا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے دربار کے اندر ارض کرتا ہے اللہم انکانہ آدھا ہوا الحق من عندک فمتر علینا حجارة من السما اویتنا بیعذا بن علیم اللہ محمد حق ہے اور یقیناً حق ہے اللہم انکانہ آدھا ہوا الحق یا اللہ یہ ہمارا بھتیجہ یہ ہمارا رشتے دار یہ ہمارا بچہ یہ حق ہے اور یقیناً حق ہے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہم انکانہ آدھا ہوا الحق من عندک فمتر علینا حجارة یا اللہ اگر اے حق کے نا تے پھر اصلا مننا کوئی نہیں تُو انکر آسمانہ تو پتھر وسا یا اس تو علاوہ کوئی عذاب دے تے سادھا ستیا ناس کر کے رکھ دے کچومبر کر کے رکھ دے پرسا ساڑھی ڈھک دی نہیں کہ ایسی محمد پیچھے لگ کے ٹھوڑ پاویے اب جس وقت اس نے یہ دعا کی اپنی داڑی کا سفید داڑی کا غاستہ بھی دیا بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوئے تو دو آدمیوں کے درمیان بات ہو تو بات نکلتی نکلتی نکل جاتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ دعا مانگی ہے اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلمے آئے اور یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے دربار کے اندر اور نہ ان کے لئے بددعا کیا یا اللہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں نے بددعا نہیں دی اگر طیف کے اندر انہوں نے میرے جسم کو لہو لہان کیا ہے تو میں نے بددعا نہیں دی اگر میری بیٹیوں کو طلاقیں دی ہیں تو میں نے بددعا نہیں دی اور اگر میری سمیہ کو شہید کیا ہے تو میں نے بددعا نہیں دی اگر میرے بلال کو یہ کوڑے مارتے تھے دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر تو یا اللہ میں نے بددعا نہیں دی آلِ یاسر کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا میں نے بددعا نہیں دی یا اللہ میرے ساتھ یہ جو ظلم و ستم کرتے رہے میری زبان سے ان کے لیے بددعا نہیں نکلی لیکن یا اللہ آج میں بھی کہتا ہوں اگر عذاب تو نہیں دے ونا تتامی دے کے نا دستیا ناس کر چھڑ کیوں اس واسطے کے ہون آپ پہ منگ دن کھڑو کے اے چود رسارے اکٹھے ہو کے اے آپ پہ منگ دن آپ منگیاں نہیں یا اللہ تیرے کھڑو کیوں اگر یا اللہ ہون تو عذاب نانا دیتا تے جیڑے کافر نینا او ناکھنا اے چاچا ابو لاب سچا تے تائے دے اتے عذاب نہیں آیا وگرنا آپ کھڑو کے منگ دا پیا اے شاہ اور یا آپ کھڑو کے منگ دے پہن جے اگر کھڑا ہووے آتے رب اس نو عذاب دے ویا تباہ کر دے ویا تنا دوجہ سردار بھی تے بلڑے بندے بھی لگ گئے ہوئن جے اگر کھڑے ہون دے تے ضرور رب اس نو عذاب دے کے تباہ کر دیتا ان کو اللہ اکبر تو جو کافر ہیں وہ کفر پر پکے ہو جائیں گے اور جو بیچارے نئے نئے مسلمان ہیں وہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائیں یا اللہ ان کی اس دعا کو دے کر ان کی حالت کو دے کر یا اللہ ہون محمد آخدا پہ آ جے تو عذاب نہیں دینا تے تم ہی عذاب دے کہ ستیہ نافچہ کر اللہ نے فرمایا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ میرے محبوب نہ دے سا اگرچہ دوے چیزیں موجود ہیں کہ کافران دا کفر دے پکا ہون دا خطرابی ہے خدشابی ہے اور نوے نوے مسلمان جے دن وہ پھرندہ ہون دا خدشابی ہے لیکن اس دے باوجود نہ دے سا عذاب یا اللہ کیوں نہیں دے منا عذاب فرمایا دو وجہ میرا سونا ایک وجہ تے انتا فی ہم تُسی اینہ دے ویچ رہ رہے ہو جس وقت میرا عذاب اینہ دو تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر دو چیزیں امت کے لیے نازل کی ہیں جس کی وجہ سے میری عمت عذاب سے بچی ہوئی ہے اور بچی رہے گی ایک تو میرا ہونا کہ میں ان کے اندر ہوں اس وجہ سے میری عمت پر عذاب نہیں آئے گا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت استغفار کرتی رہے گی تو عذاب نہیں آئے گا علامہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے پاس بلالیا ایک وجہ تو ختم ہو گئی دیکن دوسری وجہ موجود ہے کہ عمت میں سے کچھ نہ کچھ افراد توبہ استغفار کرتے ہی رہتے ہیں ان کی وجہ سے مجموعی طور پر اس عمت پر عذاب نہیں آئے گا تو یہ استغفار اتنی برکت والی چیز ہے اتنی اہمیت والی چیز ہے تو مسلمانوں کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اپنی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ رب کعبہ دی قسم ایک دفعہ نہیں سو دفعہ استغفار کر اللہ کو معافی مانگ توبہ کر اور وط گناہ ہو جائے وط توبہ کر جتنی واری گناہ ہو جائے توبہ استغفار کر رب اتنی واری معاف کر دے گا در واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالم